پاکستان کروکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے پاکستان ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا میچ میں بارش کی دوسری انٹری میچ روک کر پچھ کو کور سے ڈھام دیا گیا ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت پاکستان 21 رنز آگے ہیں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی یہ میچ اپنے نام کر چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس میچ کے حوالے سے آپ کو اس سلسلے میں یہ بتا دیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ میچ کھیلا جا رہا تھا اور پاکستان کو 401 رنز کا یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا لیکن بیچ میں بارش ہو گئی آئی سی سی ورلڈ کپ کے 35 میں میچ میں نیوزی لینڈ کے 402 رنز کے تاکم میں پاکستان نے 21 آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 169 رنز بنائے جس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے میچ تاخیر کا شکار ہوا پھر 24 گندوں کے بعد کھیل کو دوبارہ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا اس کے بعد بارش رکھنے کے بعد امپائٹس نے گراؤنڈ کا جائزہ لیا اور پھر ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 9 آورز کم کر کے 41 جبکہ حدف 342 رنز تک محدود کر دیا گیا بینگلورو کے ایم چنہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں حدف کے تاکم قومی ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق محض چار رنز بنا کر پاویلین لوٹے جبکہ اوپنر فخر زمان اور کپتان بابا رازم نے دوسرے وکٹ کی شراکت میں 153 کی پارنرشپ کائم کر لی دونوں بل ترتیب 126 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے اور اس کے ساتھ آپ پہ بتا دیں نیوزیلینڈ کی جانب سے واحد وکٹ ٹیم ساؤتھی نے حاصل کی اگر ہم نیوزیلینڈ کیننگز کی بات کریں تو نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار 400 رنز بنانے میں کامیابی حاصل کی انہوں نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 401 رنز بنائے ہیں کیوی اوپنرز ڈیون کانوے اور ریچن رویندرہ نے ٹیم کو 68 رنز کا آغاز فراہم کیا تاہم کانوے 35 رنز بنا کر وکٹ گوا بیٹھے دوسری وکٹ کی شراکت میں کین ویلیمسن اور ریچن رویندرہ نے 180 رنز کی پارڈنرشپ قائم کی تاہم کپتان کین ویلیمسن نے دس چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 95 جبکہ ریچن رویندرہ 108 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں سپورٹس ایڈیٹر زاہید مقصود صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی زاہی صاحب بتائے گا ٹیکنیکلی پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے یہ بالکل فیصلہ ہو گیا ہے بلکہ آنانسمنٹ ہو چکی ہے پاکستان جیت گیا ہے دو دفعہ بارش ہے جس کی ویسے یہ میچ روکنا پڑا جب میچ روکا گیا تھا تو فخر زمانہ 126 بابر 86 رنز موجود تھے اور پاکستان جو ہے کیونکہ تیسی دفعہ شروع نہیں ہو سکا میچ اس لیے پاکستان کی جیت قرار دے دی گئی ہے سات دس جو ہے اس کا کٹ آف ٹائم تھا لیکن اس سے پہلے شدید بارش کی ویسے اب دیکھنا یہ ہے کہ رن ریٹ کو تو فرق پڑے گا لیکن میرا نہیں شاہل کے ابھی تک کہ عداد و شمار کے مطابق کہ پاکستان کا اس پر فرق ہوں گے اس کے بعد نیدرل نیوزی لینڈ کا میچ سیری لنکا کے ساتھ ہے پاکستان کا میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے لیکن بہرحال پاکستان سیمی فینل میں کوالی فائک کرے یا نہ کرے لیکن آج ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے اس لیے کیونکہ 402 رنز کا پاکستان کو ٹارگٹ ملا تھا اور مجھ سمیت جو ہے تمام لوگوں نے یہی کہا تھا کہ غلط فیصلہ بابر آزم کا لیکن شاید کپتان جو ہے آنے والی بارش کو بام گئے دے کہ بارش کے بعد یہ کچھ ہو سکتا ہے اگر مزید اوور کم کیا جاتے ہیں ڈاکورٹ لویس فارمولے کے تاعت اس میں مون بیٹنگ سائیڈ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ اوور زیادہ کم کر دیے جاتے ہیں رنز اس تعداد میں کم نہیں کیا جاتے اس لیے وہ نقصان ہوتا ہے اور اس وقت یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے رہی ہے آخری میچ پاکستان انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا اور اس سے آگے آنے والے جو میچز ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان اپنا میچ کھیلے گا جو سیمی فائنل کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی اگر مگر کی جو کیفیت تھی اب انگلینڈ کے ساتھ جو میچ ہوگا اس میں پاکستان ایک بڑے مارجن سے فتح حاصل کرتا ہے کوئی فرق پڑے گا پاکستان اس میں فتح حاصل بھی کر لے نیوزی لینڈ کی اسٹریلیا کے خلاف شکست ضروری ہے اگر سری لنکا جو کہ لگتا نہیں ہے بظاہر کیونکہ انڈیا نے صرف ان کو پچاس یا پچپنٹ رنز پر آؤٹ کر دیا تھا اس وقت جو ہے ایک بہت ہی کمزور پروفارمس کا مزارہ کر لیا سری لنکن ٹیم اگر سری لنکا نیوزی لینڈ کو افسر چکیس دے دیتا ہے اور پاکستان انگلینڈ کو ہرا دیتا ہے پھر تو ان کا چانس بن سکتا ہے جو کہ بہت کم ہے رن ریٹ کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ یہ چانس نہیں بنتا کیونکہ نیوزی لینڈ کے ہی مضبوط ہے سری لنکا کے خلاف ٹھیک ہے عزائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا سلیم خالق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بات کر لیتے ہیں سلیم خالق صاحب بتائے گا پاکستان کی یہ ویکٹری ایک بڑی ویکٹری ہے پاکستانی بیٹرز نے کم بیک کیا بلکل اور یہ ایک فخر رما ہے جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی ایک نئی جان ڈال دی پاکستان کی بیٹنگ لائن میں اس سے بچھلے میچ میں بھی ایسی ہوا اور آج بھی فخر نے جو اننگ کھیلی بہت عرصے بعد کسی پاکستانی اوپنر کی جانب سے آپ نے ایسی اننگ دیکھی ہوگی اور جو آخری اننگ ہوگی وہ بھی فخر نہیں کھیلی ہوگی کبھی جس طرح انہوں نے گیارہ چھکے لگایا ہے آٹ چوکے لگایا ہے اور آپ اگر پہلی اننگ کے بعد پوچھتے کسی سے بھی آپ بات کرتے 99% لوگ یہی کہتے کہ پاکستان بہت بری طرح یہ ایم ایچ ہار گیا ہے لیکن شاید سب نئے فخر کو انڈر اسٹیمنٹ کیا ان میں نیوزیلینڈ کے بولرز بھی شامل ہیں جس طرح سے انہوں نے پھر مار دھاڑ شروع کی شروع سے ہی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انٹینٹ کی کمی ایک وہ جذوہ جو جیتنے کی کوشش اور یقید بانے اگر امام الحق ہوتے تو پاکستانی ایم ایچ اڈیک ورز بری سسٹم پہ ہاتھ چکا ہوتا تیس رنگ بیچھے ہوتا تو ایک اچھی چیز نظر آئی پاکستان نے ایک بولڈ ڈیسیشن لیا دیر آئے درست آئے تاخیر سے فخر کو انڈ کیا ٹیم میں اور آتے کے بعد ہی انہوں نے ٹیم کی کھایا پھلٹ دی اور بابر آزم نے ایک اچھی نہیں کھیلی بابر آزم نے کیونکہ جب ایک دوسرے این پر بیٹسمن ایسا کھیل رہا ہو سیٹ اور بڑے زبردست چھکے چوکے لگا رہا ہو تو پھر دوسرے والے بیٹسمن کو ضرورت نہیں ہوتی رسک لینے کی تو بابر نے یہ ہی کیا انہوں نے بڑا اچھا ساتھ دیا فخر کا اور کوئی پینک سیچویشن نہیں آئی پاکستان کے بعد اور بڑے اچھے طرح سے یہ لوگ پورا کیلکولیٹ چلتے رہے ان کو پتا تھا کسے رن آگے ہیں کسے رن آگے رہنا پہلے بارش ہوئی تو دس یا گھر رن آگے تھے ابھی بیس ایک رن آگے تو بہت زبردست پاکستان نے جو بہت غیر نیاری بولنگ کی فیلڈنگ کی اس کی قصر پوری ہو گئی زبردست طریقے سے ایک وہ جو تھا ایک وہ آزالہ ہو گیا اس کا بیٹنگ میں اور میں یہی کہتا ہوں میں کہ اگر کچھ شروع میں فخر کو اس طرح پیدا ہے ٹھیک ہے میں ہر ساتھ رہے گا فخر سبان اس وقت بات کر رہے ہیں